یہ مسجدِ کفہ ہے یہ جناب مسلم بن عقیم کا روزہ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی اندر جناب مختار بن ثقفی کا بنا ہوا ہے روزہ یہ یہاں پر مولا کو ضرب لگی تھی یہاں پر اندر میں راب بنا ہوا ہے اور یہ سارے یہاں پر نہ مسلح بنے ہوئے نبیوں کے کچھ مسلح وہاں پر ہیں یہ جو وائٹ وائٹ تختیاں نظر آ رہی ہیں یہ سارے مسلح بنے ہوئے یہاں پر دو دو نفل پڑھنے ہوئے اور یہ مولا علیہ السلام کی بہن امہ ہانی کا روزہ ہے مولا علیہ السلام کوفہ میں اپنی بہن کے گھر قیام پذیر تھے یہ مسجدِ کوفہ میں وہ مقام ہے مقامِ دققت القضاء یہاں پر مولا علیہ بیٹھ کرنا فیصلے کیا کرتے تھے عدل کیا کرتے تھے لوگوں میں جو معاملات وغیرہ ہوتے تھے اس مقام پر بیٹھ کرنا وہ لوگوں میں فیصلے کیا کرتے تھے مسجدِ کوفہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا جو پانی کا جو سلاب آیا تھا وہ یہاں سے شروع ہوا تھا یہاں سے یہ اندر سے یہ سارا اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بھی اسی مسجد میں بنائی تھی کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا گھر یہاں پیچھے ہے یہ جو کونہ نظر آ رہا ہے یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی رہائش تھی اور وہ کارپینٹر تھے یہاں پر انہیں کشتی بنانا شروع کی اور یہاں سے پھر وہ سلاب شروع ہوا تھا اور پھر ایک یہ جگہ ہے ایک تو یہ پرانے وقتوں میں یہ پلرز ایسے بنا دی جاتے تھے سہراؤں میں یا مسجدوں میں جس سے شیڈو سے جو دھوک کا جو سایا پڑتا تھا اس سے وقت کا تائیون لگایا جاتا تھا کہ کتنا دن گزر چکے اور کتنا دن باقی رہ گیا ساتھ یہ محراب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محراب ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر جا رہے تھے تو انہوں نے دو رکعت نماز یہاں پر پڑی تھا یہ وہ مقام ہے مسجدِ کوفہ اور یہ وہ محراب ہے جہاں پر مولا علیہ السلام کو ضرب لگائے گی یہ محراب ہے